علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محترم آپ کے سوالات ہیں اور راہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب آپ سلسلہ نقش بندیہ و ویسیہ کے شیخ ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے طرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سوالات آج بھی ہمارے پاس بڑے اہم بڑے ضروری اور بڑے دلچسپ ہیں پہلا سوال شامل کرتے ہیں انایہ ملک ہیں اسلام آباد سے یہ کہتی ہیں کہ آج ہمارے سکول میں ایک خاتون آئی وہ اسمبلی میں چھوٹا سا درس دیتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ بہت مصروف ہوں تو نماز کے صرف فرائز پڑھ لیں اور ان میں بھی سنا چھوڑ دیں صرف سورہ فاتحہ اور چھوٹی سورہ پڑھ لیں میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا جلدی میں ایسا کیا جا سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام على حبیبہ محمد وعالیہ وصحبیب محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر میں یا بیماری میں یا ایسے حالات میں جہاں تو مشکل ہو یا جلدی ہو تو فرائز ادا کر لیے جائیں تو نماز تو فرض ادا کرنے سے ہو جاتی ہے سنت اور نوافر جو ہیں یہ اس کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو سنت سے ہو جائے پوری یا نفر سے ہو جائے صحیح ضروری جو ہے وہ فرضی ہے ٹھیک ہے اور فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے لیکن فرض میں قطع برید جائز نہیں ٹھیک آپ سنا چھوڑ دیں صحیح وہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے نہیں وہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اب یہ تین آیات صحیح یا کوئی ایک آیت جو تین آیتوں جتنی ہو ٹھیک ہے نماز ادا ہو جاتی ہے صحیح لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی وزر ہو کہ سنا بھی چھوڑ دو اور اتنی بھی زیادہ جلدی کہا ہے کہ کل پھر کوئی کہے گا کہ رکو سجود بھی چھوڑ دو اور پھر کوئی کہے گا دل میں بھی پڑھ لو یہ درست ہے کہ بیمار ہے یا اسے جلدی ہے یا سفر میں ہے صحیح تو وہ سنتیں یا نوافل چھوڑ دیتا ہے تو نماز تو ہو جاتی ہے گھر میں بھی اگر آپ سنت نوافل نہیں پڑھتے فرض پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے صحیح ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں چھوڑی نہیں ہیں ٹھیک ہے سنت کہتی اس لیے ہے کہ حضور کا اس پر مسلسل عمل رہا اتنی غیر ضروری تو اسے نہ سمجھا جائے بلکل صحیح اور اگر غیر ضروری ہوتے تو پھر وہ مسلسلہ بندہ لیتا ہے حضور نے نوافل بھی ادا فرمائے ہیں بلکہ آخر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے صحیح تو یہ گنجائش بھی علماء نے نکالی ہے کہ بیٹھ کر بھی پڑھ لیں تو نوافل ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی اگر کھڑے ہو کر پڑے جائے کیونکہ حضور نے ساری مر کھڑے ہو کر پڑے ہیں جب عمر مبارک ڈھل گئی تو سکسٹی ہے سکسٹی کے اراؤنڈ سکسٹی آپ نے بیٹھ کر پڑے ہیں صحیح تو عذر سے بیٹھ کر بھی ہو جاتے ہیں تو سنت غیر ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ صرف چپاتی کھا لیں تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں جہاں لیکن اس کے ساتھ سالے کتنا اعتمام کرتے ہیں اس کے ساتھ سارا کچھ کتنا اعتمام کرتے ہیں جہاں تو یہ بھی روح کی غذا ہے سبحان اللہ آپ صرف فرض پڑھ لیتے ہیں تو فرض تو عدا ہو گیا لیکن آپ سنت نوافل تو پھر وہ ساتھ اور مزین ہو جاتی ہے مزدار ہو جاتی ہے اور عجر بڑھ جاتا ہے پھر یہ قائدہ ہے کہ سنت نوافل ہوتے ہیں کہ کوئی کمی خامی رہ گی تو اللہ کرے وہ پوری ہو رہا ہے بلکل سیکھ اچھا یہ جو سفر کی نماز دوران سفر جو اور قصر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اگر پوری پڑھ لی جائے نہیں پڑھ سکتے وہ فرض ہی قصر ہے ٹھیک ہے جس طرح فجر کی دو رکعت ہیں آپ تین نہیں پڑھ سکتے چار نہیں پڑھ سکتے سفر میں دو شرطیں ہیں ایک تو کم از کم پنچالی سے پچاس میل کا سفر ہو اور وہ جس بھی ذریعے سے ہو چاہے وہ قیادل ہو چاہے وہ گاڑی پہ ہو وہ صرف سفر ہونا شرط ہے ٹھیک ہے دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا وہاں قیام پندرہ دن سے کم ہو صحیح یعنی آپ یہاں سے کسی شہر جاتے ہیں اور وہ پچاس میل یا اس سے زیادہ دور ہے اور وہاں آپ نے پندرہ دن اگر قیام کرنا ہے تو پھر اس نائے سفر قصر پڑھیں گے وہاں پہنچ کر پوری پڑھیں گے اچھا یعنی کہ سفر میں تو قصر پڑھیں گے اور وہاں پہنچ کر پہنچ کر اگر وہاں اپنے پندرہ دن سے زیادہ پندرہ دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر پوری پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اگر پندرہ دن سے کم رہنا ہے چودہ دن رہنا ہے تیرہ دن رہنا ہے تو پھر وہاں رہ کر بھی قصر ہی پڑھیں گے پھر وہاں رہ کر بھی قصر ہی پڑھیں گے پوری نہیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پوری بڑھتے ہیں حضرت جی اگلا ایک سوال ہے یہ خالد نمود ہے ناروال سے انہوں نے اب واضح نہیں کیا یہ کہتے ہیں سر جو قبر اور قیامت کے حساب کے متعلق سوال تھا اسے دور آج ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال کی بات کرنے جو جزا اور سزا کے حوالے سے تھا کہ اگر عذاب قبر کا عذاب اگر حساب کتاب یوم حساب کون ہے قیامت کون ہے قبر کا جو عذاب ہے یہ اس طرح سے ہے جس طرح کوئی بندہ کہیں جاتا ہے تو اس کا ٹھہرنے کے انتظام کیا جاتا ہے اگلے مقرع وقت تک جیسے ہیں یعنی جو دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک انتظارگاہ میں ہے برزخ میں قیامت تک اب جو انتظارگاہ ہے وہ جیسا بندہ ہے ویسی ہوگی بالکل ٹھیک اگر کوئی اچھا آدمی ہے بہت بہتر کردار کا مالک ہے تو اس کی انتظارگاہ بھی بہت بہتر ہوگی اس سے کم کا ہے تو انتظارگاہ بھی کم درجے کی ہوگی چور ڈاکو ہے تو اس کی عدالت کے فیصلی کی انتظارگاہ حوالات ہوتی ہے فلکل ٹھیک بات بلکل صحیح بات یہ جو برزخ کا عذاب ہے یہ فیل وقت عذاب نہیں ہے ہے تو عذاب لیکن یہ بطور اس گناہ کے سزا کی نہیں ہے بندے کی احسیت کے مطابع اس کو اس کی مہمانداری ہے اس کی مہمانداری ہے مطلب اس کی انتظارگاہ میں اس کو جو انتظار کرنا ہے وہ اس کو ایسے ملی ہے جس کیٹیگری کا بندہ ہے جس درجہ کا بندہ ہے جیسے انتظارگاہ ہوگی قیامت کو عذاب کا فیصلہ ہوگا جیسے فیرون اور اس کی آل کے بارے آتا ہے نا جی اللہ وفیس اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس سے شدید تر عذاب میں ملتلا ہو جائے اسی طرح قرآن کریم آتا ہے اغرقو فا ادخلو نارا غرق تو سمندر میں پانی میں ہوئے لیکن داخل آگ میں ہوگے صحیح اغرقو غرق ہوئے سمندر میں فا ادخلو نارا آگ میں داخل ہوگے صحیح یعنی ارواہ برزخ میں پہنچ گئے اور وہ آگ میں پہنچ گئے آگ میں پہنچ گئے برقل صحیح پھر یہ بھی آتا ہے کہ صبح شام ان پر تازی آگ جہنم سے بیجی جاتی ہے اور جب قیامت ہوگی پھر شدید آزاب پھر شدید آزاب آپ کے تازی آگ اور پھر اس سے بھی شدید اس سے شدید آزاب ہوگا تو یہ انتظارگاہ ہے اگر کوئی نیک آدمی جاتا ہے تو اس کے درجات کے مطابق اس کی انتظارگاہ بھی سجی سجائی ہوگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھی بہت اچھی راشگاہیں بھی ہیں عام بھی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو جیسے یہاں جگیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں صحیح اور ایسے بھی ہیں جو برزق میں جو نے سزا مل رہی ہے یہ سزا بطور عجر نہیں یہ سزا انتظارگاہ کی اور اپنے کردار کی وجہ سے بھوگت نہ پڑے گا حضرت جی سید اجازلیہ لطیفہ باد حیدر آباد سے یہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر کوئی بچہ سامنے آ جائے تو کیا اسے ہٹانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں ٹوٹتی کیا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو ہٹانے کے لئے اگر سجدہ کرنے میں کوئی دشواری نہیں آ رہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آگے آگے آپ کے سجدہ کرنے سے پہلے ہٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہٹتا اگر نہیں ہٹتا تو آپ جب سجدے کے لئے جاتے ہیں تو اسے اٹھا کر ایک طرف رہتنا سجدہ کرنے صحیح ٹھیک حضر جی سروت جمین ہے بورے والا سے یہ کہتی ہے کہ حضر جی میں آپ کا پرگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں ذکر بھی کرتی ہوں میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس پرگرام کو دیکھ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی اتنے اچھے اچھے سوالات بیجتے ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ان کو دعا دیجئے وہ کہتی ہے کہ جی میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے پھر جوان پھر ادھیر عمر اور پھر بڑا ہو جاتا ہے تو کیا ہماری روح بھی اسی طرح مختلف سٹیجز پر ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو ہمیں اس کی سٹیج کا پتہ کیسے چلے گا نہیں روح میں بچپن جوانی بڑھا پانی ہوتا روح بچے کی بھی بالغ ہوتی ہے اور روح بوڑے کی بھی جوانی ہوتی ہے اچھا روح پر یہ تغیرات نہیں آتی ہیں نہیں آتی ہیں روح چونکہ بجائے خود برائے راست عمل دخل دنیاوی کاموں میں نہیں کرتا سکتی ایک جسم لطیف ہے تو اس کی استعمال کے لیے جو اسے آلہ یا سواری دی گئے وہ بدن ہے ٹھیک ہے اور بدن میں اس کے ساتھ یہ ریایت رکھی گئی ہے کہ جب بدن نابالغ ہوتا ہے تو مکلف ہی نہیں شریعت کا بالکل ٹھیک جب بالغ ہوتا ہے تو شریعت کا مکلف ہے جب بورا ہوتا ہے تو جتنی عبادت یا میند جوانی میں کرتا تھا نہیں کر سکتا تو وہ اسے ریایت ہے اور پھر یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو بندہ جوانی میں یا صحت میں ریاضت کرتا تھا بیمار ہو گئے یا پورا ہو گئے تھوڑی کرتا ہے عجر اسے اس کا ملتا ہے جو اس کی روٹین تھی اس کے مطابق اسے عجر دیا جاتا ہے تو یہ تغییرات بدن پہ آتے ہیں روح پہ نہیں آتے اب قرآن کریم میں انہنا اس عائدہ بچے جو دفن کر دیتے تھے روایت عرب میں بچیاں جو دفن جو بچی گاڑ دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا قصور کیا تھا انہوں نے کیوں تو میں زندہ درگور کر دیا جس کا مطلب ہے روح تو بالغ ہوگی سمجھ رہی ہوگی جو بلکل تو یہ جو تغییرات ہیں یہ بدن کے ساتھ ہیں اور پھر روح کے معاملات اس سے چونکہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو روح کیا ایک جیسی ہی رہتی ہے ایک جیسی رہتی ہے اس میں تغییرات نہیں ہیں حضرت جی ابھی یہ جو زندہ درگور کر دینے کے حوالے سے ایک سوال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو زندہ درگور کر دیتے تھے تو یہ عربوں کی ایک وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک شان تھی اور ان کو پلاس پوائنٹ جاتا ہے کہ وہ اس لیے ان کو زندہ درگور کرتے تھے کہ وہ بڑے خوددار تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل کو ان کا کوئی داماد بنے اور اس کے آگے انہیں چھکنا پڑے اس کو تھوڑا سا عرض ہے اگر وہ خوددار تھے تو اپنے بیٹوں کو کسی کے داماد کیوں مناتے تھے مقصد یہ ہے کہ وہ بیٹیاں جب دیئے یہ تونسی خودداری ہے کہ آپ کسی کی بیٹی تو گھر لے آئیں بڑی شان سے اور اسے عزت سمجھیں صحیح اور گھر سے بیٹی دینا جو ہے وہ خلاف شان سمجھ اس میں حقیقت کیا تھی کیوں درگور کر دیا جاتا تھا حقیقت یہی تھی چونکہ بنیادی طور پر چونکہ معاشرہ بلکل بہرہ رہا تھا عورتوں کو عزت نہیں تھی عورتوں کو بیش دیا جاتا تھا کنیزوں کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی تو ایک دنیاوی اعتبار سے چونکہ دین تو تھا نہیں دنیاوی اعتبار سے تو وہ اسے زلط سمجھتے تھے کہ بیٹی ہوگی کسی کو دینی پڑے گی وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا تو جو اس میں بنیادی جو ریزن تھا وہ یہی تھا لیکن یہ غلط تھا نا بجائے عورتوں کو زندہ درگور کرنے کے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لئے اصلاح کرنے چاہیتی بلکل صحیح بات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو پھر اپنے گھر بھی کسی کی بیٹیاں نہ لاتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹیاں اور معاشرے کے اندر تبدیلی اور پھر وہ صحیح سمجھ کا تیون تب ہی تو پھر شاید وہ پھر سمجھ دی گئی نا جی یا وہ تیترلی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی نہیں صرف عرب میں نہیں دوئے زمین پر عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی اندوستاب کے برے صغیر میں مردہ مرد کے ساتھ زندہ عورت کو جلا دیتے تھے آپ شمالی علاقات میں جائیں تو یہ جتنا وسط ایشیائی ہے اور یہ شمالی آکے ہیں جس کی مرد یہ چھین لیتا تھا یہاں سے میں ایک اور اصل میں میرا یہ سوال کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پھر آج لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ موڈرن لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کو فل آزادی ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے اور اسلام وہ نہیں دیتا تو بیسیکلی جو عورت کی آزادی عورت کا تحفظ اور عورت کے حقوق جو ہے وہ تو صرف اسلام نہیں دیئے صرف اسلام نہیں دیئے اور جسے یہ آزادی کہتے ہیں یہ عورت کے ساتھ دھوکہ ہے دھوکہ ہے دیکھیں تخلیقی طور پر عورت کے کچھ فرائض ہیں اور مرد کے کچھ فرائض ہیں جو تخلیقی طور پر ایسا بدن ایسا وجود ایسی سوچ ایسا دل ایسی فکر دی گئی ہے جس طرح عورت بچے پالتی ہے مرد پال سکتا ہے سوالی پتہ نہیں ہوتا عورت نونو مہینے سال سال دو دو سال تین تین سال بچوں کے ساتھ راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے پانی دو کھانا دو تکلیف ہو گئی ہے کرو وہ کرو مرد کر سکتا ہے ممکن ہی نہیں ہے جتنی مشقت مرد کرتا ہے فطری طور پر ممکن نہیں ہے جتنی مشقت مرد کرتا ہے عورت کر سکتی ہے جس کام کے لیے بنا ہے اس کام کی استعداد دی گئی ہے سبحان اللہ تو عورت کی عزت اس میں ہے کہ جو اس کا اپنا فریضہ انہوں نے آزادی کے نام پر اپنا بوجھ بھی عورت پر لات دیا جو ذمہ داری مرد کی تھی وہ بھی عورت کو دے دیا تو جو عورت کی تھی وہ تو اس پر ہے ہی بلکل صحیح بھائی یعنی جو بخصیت خاتون اس پر تھی وہ تو ہے ہی تو جو اس کی ذمہ داری نہیں تھی وہ بھی اس پر لات دی گئی اور کہا تم آزاد ہوگی یہ کونسی آزادی ہے یہ اس کے ساتھ زیادی ہے عورت کی آزادی یہ ہے کہ آپ اس کی عزت کا تحفظ کریں ناموز کا تحفظ کریں اس کی ایک جو اپنی حصیت ہے آنر ہے اس کو تحفظ ملے اور بچوں سے وہ پیار کرے گھر میں بچے پالے عزت سے پردے سے رہے کوئی اس کی طرف دیکھ نہ سکے یہ اس کی آزادی ہے اور اسے آپ مزدوری پہ اب سڑکوں پہ رونیوں کوٹنے پہ لگا دیں تو وہ بچاری موٹری تو رہے گی لیکن یہ آزادی نہیں یا آپ نے اپنے حصے کا بوجھ اس پر ڈال دی یا اسے مزید غلامی میں تھکیل اور یہ عورت کو سمجھ لینا چاہیے عورت کو بچے سمجھنا چاہیے حضرت جی ایک مقفل لیتے ہیں ناظرین مہترم اگر آپ بھی اس پرگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر بار بار ابرت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے 033-4955-021 اسی طرح سے اگر آپ ہمیں اپنا کوئی سوال ای میل کے ذریعے بیجنا چاہیں تو questions at المرشد ڈاٹ ٹی وی اس پہ ہمیں آپ اپنا میل بیجئے ہم آپ کا سوال ضرور شامل کریں گے ایک مختصر سا کمرشل پر ایک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین محترم پروگرام میں ایک بار پھر خوش ہم دید ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم عوان صاحب آپ کے سوالات ہیں اور ان سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں خلیل احمد صاحب ہے حضرت جی راول پنڈی سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام نہایت باقیدی سے دیکھتا ہوں آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ بارگاہ رسالت ماب میں عشق بھی حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے کیا آپ اس کی وضاحت فرمائیں گے کہ کن حدود و قیود کا پابند ہے تاکہ ہم انہیں قائم رکھ سکیں بہت اچھا سوال ہے اور بہت اچھی بات ہے دیکھیں محبت یا عشق یا یہ جو جذبہ تعلق اور رشتے کا ہے اس میں میرے خیال میں تکلفات نہیں ہوتے یہ بے باق قسم کے لوگ ہوتے ہیں صحیح اور وہ اپنی پسند سے محبت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ مابوک کے لیے یہ کپڑا میں لے لوں مابوک کے لیے یہ توفہ میں دے دوں مابوک کی میں اس طرح سے خدمت یہ معاملہ جب بارگاہ رسالت میں جاتا ہے تو بات الٹ جاتی ہے آپ اپنی پسند سے نہیں آپ کو پھر ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کس انداز میں حضور کو آپ کا بات کرنا پسند ہے آپ کو وہ انداز اپنانا پڑے گا بلکل صحیح کون سی اداہ حضور کو پسند ہے آپ کو وہ اداہ اپنانا نہیں پڑتی ہے کس لئے جب میں بات کرنا اللہ کو پسند ہے فرما اللہ کریم فرما اللہ لا ترفو وسواتا کم فوکس ہوتے نبی آپ سلم کی مجلس میں جس انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں تمہاری آواز اس سے بلند نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور شرط یہ لگا دی کہ اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تو تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اللہ خالد آمن رہ جاؤ گے اور یہ ارشاد جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مجلس میں صحابہ کرام تھے مہاجر جنہوں نے حجرت کی وہ جنہوں نے جہاد کیے جو قدر میں شہید ہوئے جنہوں نے احد کو دیکھا وہ لوگ مجلس علی میں بیٹھتے تھے یا خلافہ راشدین بیٹھتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا تمہاری حجرتیں تمہارے جہاد تمہاری یہ نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی اگر تمہاری آواز غیر شعوری طور پر بھی حضور کے انداز تخاطب سے بلند ہوگی اللہ اکبر غیر شعوری طور پر بھی اس قدر اس کے اوپر پاک انتا وطعا مالوکم وانتم لا تشعرون اس کے دو معنی علماء نے کی ہیں ایک نے تو اسے جوڑا ہے آمال کے ضائع ہونے کے ساتھ تو یہ خبر بھی نہیں ہوگی تو آمال ضائع ہو جائیں گے لیکن ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو اور تمہاری آواز حضور کے آواز سے بلند ہو جائے تو سارے آمال ضائع ہو جائیں گویا تم نے کلمہ پڑھا ہی نہیں اللہ اکبر تو ایک شعر تھا تو میں اس شعر کو تھوڑی سی تبدیلی سے پڑا کرتا ہوں کہ نفس گم کر دا می آین دبو وکرو عمر ہی جا جنہی دو با یزید کی تو کیا ایسی ہے تو ہوگی تو سیدنا فاروق آزم سرگوشیوں میں بات کیا کرتے تھے تو کسی نے کہا بھی آپ بلکل سرگوشیوں میں تو انہوں نے کہا میری آواز فطری طور پر بھاری ہے تو میں بارگاہ نبوی میں آواز نہیں نکالتا کہ غیر شعوری طور پر بھی بلند ہو گئی تو پلے کچھ نہیں بچے گا اللہ اکبر بلکہ وسال نبوی کے بعد روزہ اثر پر وہ عدب بدستور ہے سیدنا فاروق آزم حجرہ مبارک کے بار تھے مسجد نبوی میں کوئی بدوی آیا تو اس نے بلند آواز میں بات کی تو شروع شروع میں مسجد نبوی میں کنکرییاں بچھائی گئی تھی فرش کی جگہ تو فاروق آزم رضی اللہ انہوں نے کنکری اٹھا کر اسے ماری دو چار قدم فاصلے پڑتا ہے کنکری ماری اس نے مڑ کے دیکھا تو آپ نے اشارہ کیا اور اسے باہر لے کے کہا کہ تمہاری آواز اس طرح بلند تھی تو میں تمہیں درے مارتا لیکن وہاں میں کر پچھ نہیں سکتا چونکہ بارگاہ رسالت کا دو تھا خبردار آواز بلند نہ کروں تو اتنی احتیاط جو ہے وہ روضہ اتھر پہ بھی ضروری ہے روضہ اتھر کی وہی آداب ہیں جو آپ کی دنوی حیات مبارکہ میں تھے تو اس جو ہوتا ہے یہ ذرا بے باق سا جذبہ ہوتا ہے لیکن لیکن وہاں پہنچ گئے وہاں جا کر ان کی پسند کا موتاج ہو جائے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے کرے سبحان اللہ یہاں تو دامنچاک کر لیتا ہے وہاں اگر انہیں پسند نہیں تو نہیں کر سکتا بلکل صحیح یہاں تو شعور کر لیتا ہے شعور کہہ لیتا ہے اپنا دکھ بیان کر لیتا ہے ہجر کے قصے کا وہاں نہیں چونکہ وہاں آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کا نگے بان اللہ ہے سبحان اللہ جو دنوں کے بیت جانتے ہیں آپ کو وہاں اطاعت کرنی ہے اور اصل حقیقت محبت ہے بھی یہ کہ وہ ایک عربی کا مصر ہے جو محبت کرتا ہے وہ معبوب کا غلام بن جاتا ہے سبحان اللہ اور غلام ہونا اس کا متی ہو جاتا ہے غلام انہیں کا اصل یہ ہے کہ اس کا متی ہو جاتا ہے اس کی اطاعت میں آجا ہے اور اس کی خواہشات یا اس کی تمانعوں کا احساس کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یہ ایک اور سوال یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے محمد فیروز پنٹ آدن خان سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن پاک میں ہے اکیم السلاح نماز قائم کرو یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے نماز پڑھنا تو یہ ہے جیسے ہم ٹوٹل پورا کر دیتے ہیں جیسے اب یہ ایک مسئلہ تھا کہ باقی چھوڑ دیں فرض پڑھیں اور فرض میں بھی سنا چھوڑ دیں وہ چھوڑ دیں یہ تو پڑھنا ہے جہا 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 جائے قائم کرنا یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ احتمام کیا جائے اچھا لباس اچھا ہو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اچھا لباس پہنو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے نماز کے لئے لباس ٹھیک ہو جس لباس میں آپ عام آدمی سے نہیں ملنا چاہتے اس لباس میں آپ نماز کم پڑھتے ہیں مقروح ہوگی صحیح دوسری بات یہ ہے وقت کا خیال رکھیں وضو وغیرہ کا باقاعدہ احتمام ہو وقت کا خیال رکھیں باجمات پڑھیں پھر آپ کے کردار سے آپ کے معاملات سے لوگوں کے آپ کے برتو سے آگے نماز پھیلے صحیح یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں ہم نے دیکھ ہیں نمازی بھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور جے بھی کر لیتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں یہ نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ یہ بندہ نمازی ہے اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اچھا حضرت جی یہ اسی حوالے سے ہم ہمارے مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص سامنے چرس بیچ رہا ہوتا ہے اور یہ اکثر اگر اس طرف جاتے ہیں خیبر پر ترکہ میں اور وہاں ان کا چونکہ بزنس ہے تو جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو فوراں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن کام غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کی نمازیں اور ان کا کام گزارج یہ ہے جی کہ نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے صحیح ہمیں اپنے کردار سے برائیوں کو ختم کرنا ہے نیکیوں کو نہیں ٹھیک ہے ایک آدمی کا ہاتھ جو ہے اس پہ کو غلازت لگ گئی یپاؤں پہ لگ گئی تو وہ ہاتھ یپاؤں دھویا جاتا ہے یہ لئے کہ سارے وجود پہ مل لی جائے یعنی اگر آدمی نماز پڑھتا ہے اور برائی کرتا ہے تو برائی چھوڑنی چاہیے نماز نہیں نماز نہیں ٹھیک ہے نماز کو قائم رکھے جو نماز پڑھتا ہے نماز تو اپنی جگہ ہو گئی جو برائی کرتا ہے اس کا لگ سے حساب دے گا لیکن نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ برائی چھوڑا دیتی قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے دور لے جاتی تو اگر کوئی برائی اور بے حیائی سے دور نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے ٹوٹل ہی پورا کر رہا ہے وہ نماز عطا نہیں کر رہا ہے وہ نماز عطا نہیں کر رہا ہے اگر ٹوٹل بھی ہے تو نماز کو نہ چھوڑے برائی کو چھوڑے یعنی کہ اصل نماز تو وہی ہے جو برائی چھوڑا دے بلکل صحیح شاکر آمان گجرہ والا سے یہ کہتے ہیں حضرت جی اچھے گھر اچھے لباس بہترین گاڑی رکھنے کی خواہش کے ساتھ تک درست ہے بڑی درست ہے بڑی اچھی بات ہے اچھے لباس میں رہنا اچھے گھر میں رہنا اچھے گاڑی رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے دوسروں کے حقوق نہ چھینے جائیں اپنی جائز کمائی سے کریں حلال کمائے اور اپنی حلال جائز کمائی سے اچھی گاڑی رکھیں اچھے لباس بلکہ تعقید ہے شریعت میں کہ جیسی تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق نظر آؤں نظر آؤں ایک صحابی مسجد نبی میں داخل ہوئے انہوں کا لباس کٹا پٹا تھا بال پریشان تھے تو نبی صلی اللہ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی دنیاوی مال بھی ہے مقوم یہ تھا حضور کے سوال کا تو تمہارا تو اس نے دیا اللہ کی بڑی مہربانی ہے میرے گھر میں تو پیسے بھی بہت ہیں دولت بھی ہے میرے پاس جائزات بھی ہیں بڑا سودار تو فرمایا پھر یہ جو حلیہ بنائے پھرتے ہو یہ کیا ہے لباس اچھا کیوں نہیں پہنتے بالوں کو صاف کر کے دھوکے کنگی کیوں نہیں کرتے تم اچھے کیوں نظر نہیں ہے جب تمہارے پاس چونکہ حضور کو علم تھا کہ خوشحال آدمی تو آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے ایک طریقہ ہے کہ تمہارے لباس حلیہ سے نظر آئے کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دے رکھا سبحانہ اللہ یہ بھی تحادیث نعمت ہے کہ اللہ کی نعمت کے شکر کا یہ ایک انداز ہے تو اچھے لباس اچھی گاڑی میں تقبر نہیں آنا چاہیے اللہ کا احسان مانا جائے اور دوسروں کے حقوق چھین کر اچھی گاڑی آنا اس سے پیدل بھلے سہی اپنے جائز وسائل بڑھائیں محنت کریں مزدوری کریں زیادہ کمائیں چھینک ہے بلکل سیکھ اچھا اس میں عزیز جی ایک چیز اور آتی ہے کہ آج کل چونکہ جو تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے یا تو اس کا بچاگواہ ہو جاتا ہے یا اس کے گھنٹ گیتی ہو جاتی ہے اور اگر کسی کو پتا چل جائے کہ جی یہ ایک امیر آدمی ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہو دے بہت سارے لوگ صرف اس ڈر سے اپنے آپ کو تھوڑا سا کچھ اور بنا کر رکھتے ہیں تاکہ لوگ کو پتہ نہ چلے اور ہم بچے دیں یہ تو بنیادی طور پر یہ تو معاشرے کی خرابیاں اور حکمرانوں کی کمزوریاں ہیں صحیح یہ چیزیں جو ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ حاکم وقت پہ جاتی ہے کہ اسے اتر قائم کرنا چاہیے اور ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کوئی چوری نہ کرے یا ڈا کے نہ ڈالے لیکن امیر آدمی جس کے پاس سرمایہ وہ اگر بوری بھی پہن لے تو چوروں کو پتہ ہوتا ہے اس کے پاس ہے ٹھیک بات ہے گھر میں جو چیزیں خود کو نہیں ملتی وہ چور گھس جائے تو نکال کے لے جائے نکال کے لے آتا صحیح بات ہے یہ ایسی کوئی نہیں بات یہ کوئی خاص ضروری تو نہیں بھئے بندے نے کون سا ریشن پہن لینا یا سونے کے ذیورانت پہن لینا اس کا لباس شریفانہ تو ہونا چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا مسلیت کی تیعت کہتے ہیں کہ جھوٹ بول لینا چاہیے نہیں جھوٹ میں کوئی مسلیت نہیں اچھا جب جان پہ بنی ہو جھوٹ میں کوئی مسلیت نہیں بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں جھوٹ نہیں کہا جا سکتا لیکن وہ سچ بھی نہیں ہوتی مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہے وہ بیوی کہتی ہے وہ مجھے اچھا نہیں جانتا آپ بیوی کو کہہ دیتے ہیں خام خواہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے کہ ان کی صلاح ہو یا میاں کو کہہ دیتے ہیں اس کے دل میں آپ کی بڑی حضرت ہے حالانکہ اس کے دل میں ہوتی نہیں لیکن آپ تو یہ بنیادی طرح جھوٹ نہیں ہے اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور فائدہ ہو رہا ہے کسی تو اس طرح کی بات اگر کر دیتے ہیں جس کے نتائج بہتر نکلتے ہیں تو یہ جھوٹ ہوتا نہیں سچ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ باتیں سچی بھی نہیں ہیں اور جھوٹ کا اصل مقصد ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو جس سے کسی کا نقصان ہوتا ہے بلکہ جھوٹ اصل وہ ہے جس سے نقصان ہوتا ہے اس سے اس معنی میں ہم جھوٹ بھی نہیں بلکل سے اس سے تو فائدہ ہو رہا ہے یہ فائدہ ہو رہا ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ جاہز ہیں صحیح آپ کسی کی ملازمت ہے وہ اس کا ناراض ہو گیا بعض آپ اسے کہتے ہیں جی وہ تو دو دن سے رو روکے مر گیا کہ بعض کی ناراض کی میں برداشت نہیں کر سکتا حالانکہ وہ باس کو گلیاں دے رہا ہوگا جی ہاں اور اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ لوگ ایک دوسرے کی صلح کے لئے جھوٹ بولیں اب تو رواج یہ من گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی صلح کو توڑنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں لڑانے کے لئے جھوٹ بیرل جی اللہ تعالی تو بہرحال جو چیزیں شرن حرام ہیں ایک اصول یاد رکھیے گا جو چیزیں شرن حرام ہیں ان میں بھلائی نہیں ہے یہ کہتے ہیں فلا مرض کا علاج ایسے شراب پلا تو جھوٹ بولتے ہیں شراب میں شفا ہوتی تو اللہ اسے حلال حلال قرار دے جاتے ہیں جو چیزیں حرام ہیں وہ انسانی مزاج انسانی عزت انسانی جان انسانی آبرو کے لئے مزدر ہیں سبحان اللہ کوئی حرام چیز جو ہے اس میں بھلائی یا شفا نہیں ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے اور اگر وہ بھلائی ہوتی تو وہ حلال قرار دی جاتے ہیں یہ تصور پختہ ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان میں بھلائی نہیں ہے سبحان اللہ حضور جی پھر وہی جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے اپنے پرگرام کا وقت اپنے اقتدام پہ پہنچا ناظرین مہترم اگر آپ بھی اپنا بھی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے آپ نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 021 سکرین پہ موجود ہے نوٹ کر لیجئے questions at almurshid dot tv اور اسی طرح سے ہماری ویب سائٹ ہمارے جتنے بھی گزشتہ پرگرام سہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ نوٹ کر لیجئے www.almurshid dot tv اس پہ آپ ہمیں ہمارے جتنے بھی گزشتہ پرگرام سہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مونوبرتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ